پزیر آسم نے پی ٹی وی پیس میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا اجلاس میں کرونا اور ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا معاشی اور میڈیا ٹیم سے بھی سخت سوال و جواب گندم کی قیمت میں اضافے پر اظہار تشویش حکومت کی کوشش ہے آجے کی قیمت زیادہ نہ ہو زخیرہ اندوزی پر سخت کاروائی ہوگی سندھ حکومت سے بھی گندم پر ٹیکس ختم کرنے کی درخواست کی وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا پی ٹی وی ریاستی ادارہ تھا ماضی کی حکومتوں نے اسے تباہ کر دیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں سیاسی بھرتیاں کی گئی موابنین اور مشیروں کے احساسیں ماضی میں ظاہر نہیں کیے گئے پہلی مرتبہ دوہری شہریت بھی ظاہر کی گئی سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ ٹی وی لائسنس فی جو کہ پینتیس روپے سے پیسٹھ روپے بڑھا کے سو روپے کرنے کا ایک پروپوزل تھا تو کابینہ میں چونکہ مختلف آرات ہیں اس لیے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت ہی ایک عظیم ادارہ تھا اور اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے جس طرح کہ ہمارے اور کئی ایسے نیشنل ادارے ہیں جن کی شاندار تاریخ ہے اور جون جون وقت گزرتا گیا آتی جتنی بھی حکومتیں تھیں تو بجائے انہوں نے اداروں کو بنانے یا اس کو مزید اس میں نکھار لانے کے اس کو تباہی کی طرف لے گئے پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ بن گیا اس کو بنا دیا گیا جس میں کہ سیاسی بھرتیاں پیپلز پارٹی پاکستان مسئلی گنون تو یہ اسی سلسلے کی ایک ایک کڑی ہے جس میں کہ کہا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا کر دیا کہ جس میں کبھی پہلے ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں ایک ایک قدم ہوتا ہے جو کہ بڑے سفر کا ایک لمبے سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ گندم کی جو قیمت بڑھ رہی ہے آٹے کی اس سلسلے میں پرائمیسٹر صاحب نے بڑی کلیر طریقے سے اس موضوع پہ جو متعلقہ وزارتیں تھیں ان سے پوچھا فائننس منسٹری سے فوڈ سیکیورٹی اور جتنے بھی پلاننگ جتنے بھی تھے تو گندم اور آٹے کے بارے میں ہماری حکومت بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں کنسن ہے کہ آٹے کی قیمت زیادہ نہ ہو اور جو گندم کی فراہمی ہے وہ بروقت اور اس کی ترسیل میں کوئی بھی رکاوٹیں نہ ہو اس سلسلے میں سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ جو ان کو بھی جو ایمپورٹ ہوتے ہوئے آئی گی تو اس پر جو راستے میں جو ایک روپے پچیس پیسے ٹرن کا جو وہ لگاتے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں ایک سائس ڈیوٹی جو لگاتے ہیں اس کو بھی ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس کی چھوٹ دیں کیونکہ مقصد اس وقت جو ہے تو صرف وہ نہیں کرنا ہے عوام کو سہولت دینی ہے موسیقی